عدیقش جی جیل سے نکلنے کے بعد میں نے استیفہ دے دیا مجھے استیفہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کسی نے انہوں نے بھی نہیں مانگا تھا میرا استیفہ انہوں نے تو پوسٹر لگائے تھے استیفہ دو میں نے جب دے دیا تو ان کو یہ سمجھنے آیا ان پوسٹروں کا کیا کریں اب چھپوائے تھے لگانے تھے ابھی بتا رہے ہیں میں نے استیفہ دے دیا میری جندگی میں تین بار ایسے موقع آئے ہیں جب بڑے بڑے پدوں سے میں نے استیفہ دیا اپنی جندگی میں وولنٹیریلی سویچھک اپنی مرجی سے کسی نے مانگا نہیں تھا میں انکم ٹیچ میں کام کیا کرتا تھا جوائنٹ کمیشنر کی پوسٹ پہ تھا من میں یہ تھا کہ دیش کے لئے کچھ کرنا ہے سماج کے لئے کچھ کرنا ہے تو مجھے یہ لگا کہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ نوکری تو اور کئی لوگ کر لیں گے میرے جیسے اور بہت انکم ٹیکس میں جوائنٹ کمیشنر ہیں کمیشنر ہیں وہ لوگ کر لیں گے مجھے کچھ ایسا کرنا چاہیے جو ہر آدمی نہیں کرتا میں نے جوائنٹ کمیشنر کی نوکری سے تیاغ پتر دے کے اور دس سال دلی کی جھگیوں کے اندر کام کیا جوائنٹ کمیشنر کی نوکری سے میں نے استیفہ دیا تھا کسی نے استیفہ مانگا نہیں تھا اور جب میں نے استیفہ دیا تھا دو ہجار چھے میں استیفہ دیا تھا ویسے تو میں چھٹی لے کے دو ہجار سے ہی نکل گیا تھا اس وقت کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی آندولن نہیں تھا اور دلی کی جھگیوں میں جا کے میں رہنے لگا تھا تب یہ نہیں تھا کہ میں مکہ منتری بنوں گا یا چناو لڑوں گا چناو لڑنے کا کوئی اچھا نہیں تھی پھر دو ہجار تیرہ میں ہماری سرکار بنی اور انانچاس دن کی سرکار کے بعد اپنے اصولوں پہ میں نے استیفہ دیا تھا انانچاس دن کے بعد کسی نے مانگا نہیں تھا استیفہ انانچاس دن کے بعد استیفہ دیا تھا اور اب تیسری بار اب جیل سے نکلنے کے بعد میں نے استیفہ دیا ہے میں ستہ کے لیے نہیں آیا میرے کو ستہ کی جرہ سی بھی بھوک نہیں ہے میں کوئی ستہ کا پیسے کا جرہ سا بھی لالچ نہیں ہے دیش کے لیے آئے ہیں دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوسری طرف یہ لوگ بچارے پریشان ہو گئے ہیں کہہ کہہ کہ بھئی پچھتر سال کا رول آپ نے ہی بنایا تھا میرکو کل ایک آر ایس ایس کے بہت سینئر نیتہ ملے انہوں نے بتایا بولے جی آر ایس ایس نے الٹی میٹم دے دیا ہے کہ بھئی پچھتر سال کا رول تو لاغو ہوگا لیکن وہ مان نہیں رہے کہہ رہے ہیں ستہ چھوڑنی بہت مشکل ہے ستہ کرسی چھوڑنی بہت مشکل ایک منٹ وہ بولنے کے لیے للچا رہے ہیں میرے بات بولنے ستہ چھوڑنی ادھیاکش مود ہے بہت مشکل ہے ستہ ستہ کا لالک چھوڑنا بہت مشکل ہے خود ہی رول بنایا اس رول کے تحت سب سے پہلے آڈوانی جی کا استیفہ لیا مرلی منہور جوشی جی کا استیفہ لیا سمیترہ مہاجن جی کا استیفہ لیا بیسی کھنڈوری جی کا استیفہ لیا کلراج مشر کا استیفہ لیا آنندی بین پٹیل کا استیفہ لیا شانتہ کمار جی کا استیفہ لیا کریہ منڈا جی کا استیفہ لیا حکوم دیو نرائن یج جی کا استیفہ لیا نجمہ حتولہ جی کا استیفہ لیا بھگت سنگھ کوشیاری جی کا استیفہ اور بھی بہت ہے میرے پاس تو ایک تھوڑی نام ہے ان سب کا استیفہ لینے کے بعد جب اپنا نمبر آیا تو کہتے ہیں یہ قانون میرے پہ لاغو نہیں ہوگا یہ تو ٹھیک نہیں ہے سب کے لئے برابر قانون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے میں یہ سوچ رہا تھا کل کو کوئی افسر ساٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد کہے میں تو نہیں ریٹائر ہوتا جی کل کو کوئی سپریم کورٹ کا جج پینسٹھ سال کی عمر ہونے کے بعد کہے جی میں تو ریٹائر نہیں ہوتا ویوسطہ ہی خراب ہو جائے گی ایسے ویوسطہ کیسے چلے گی اگر آپ نے اپنے اندر ایک رول بنایا کانون بنائے بھی پچھتر سال میں سارے ریٹائر ہوں گے تو سارے ریٹائر ہوں گے اس میں سارے آتے ہیں اس میں تو ستہ کا لالچ جو ہے کرسی سے چپکے رہنے کا جو کہتے تھے پریوار نہیں ہیں کس کے لئے پتہ نہیں کس کے لئے اتنا لالچ ہے اس کا تو آج رسس کے کارے کرتا گھر گھر میں جب جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی پچھتر سال کا رول ان کے اوپر کیوں نہیں لاغو ہوگا جب سب کے اوپر لاغو ہو رہا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آج میں کسی بڑے پد پہ بیٹھے تو اسے نسوارت بھاو سے سماج کی سیوہ کرنی چاہیے پد رہے نہ رہے اس کی چنتہ بلکل نہیں کرنی چاہیے